آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان پہلے اس وقت ہی اہم خبریں کابینہ سیکریٹری نے ملک میں کوویٹ انیس صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ ٹیکہ کاری میں ان افراد کو ترجیح دی جانی چاہیے جن کو دوسرا ٹیکہ لگایا جانا ہے وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں نئے کرونا معاملات میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے بیہار سرکار نے 18 سے 44 سال تک کی عمر کے افراد کو مفت ٹیکہ لگانے کے لیے ایک ہزار کرو روپے مختص کیے ہیں امریکہ نے 12 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کرونا ٹیکہ لگائے جانے کی منظوری دے دی ہے وائل لائف سے متعلق لداخ سٹیٹ بورڈ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں محکمہ اتفا کے لیے 11 سڑکوں کی منظوری دے دی ہے اور اخواہ متحدہ نے کہا ہے کہ اگلے سال بھارت سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی دنیا کی بڑی معیشت ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کووٹ کے معاملات پھر بڑھنے لگے ہیں سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پسو پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دوگس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے کابینہ سیکرنٹری راجیب گوبا نے ملک میں کووٹ انیس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ تیتیسمی میٹنگ کی صدارت کی جناب گوبا نے ریاستوں کو کووٹ آلمی وبا کے اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے پچھلے سال تک اب تک مرکزی سرکار کی جانب سے کی گئی کاروائی کے بارے میں جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال ستمبر میں رقیق میڈیکل آکسیجن کی تیاری اور اس کی سپلائی کے لیے بھارتے سنتوں کے ساتھ وزیر آزم کی سرگرم باتچیت اور میٹنگوں کے نتیجے میں زمینی فضائی اور بحری راستے سے رقیق میڈیکل آکسیجن کے نقل حمل سے متعلق مختلف معاملات حل کرنے میں مدد ملی ہے کابینہ سیکریٹری نے عوام کو ان اقدامات سے باخبہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا جو مرکزی اور ریاستی سرکاریں کر رہی ہیں انہوں نے یقین دلائے کہ اسپطالوں کو آکسیجن سپلائی اور دیگر طبی وسائل بروقت فراہم کرنے کی خاطر کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی جائے گی بیٹنگ کے دوران مرکزی صحیح سیکریٹری راجش بھوشن نے اگلے تین مہینے میں آکسیجن تیار کرنے کے ایک ہزار دو سو تیرہ پلانٹس قائم کرنے کے منصوبے کے بارے میں جانکاری دی ویکسین کے صحیح استعمال کی بات دھوراتے لئے انہوں نے بہتر قوت مدافیت کے لیے دونوں ٹی کے لگوانے کی اہمیت کے بارے میں بیداری مہم کی ضرورت پر زور دیا اطراط و نشریات کے محکمے کے سیکریٹری امید خرے نے کوویٹس کے تعلق سے مناسب احتیاطی اخدامات کا سلسلہ جاری رکھنے کی اہمیت اور مختلف رہنمہ ہدایت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت اجادر کی مرکزی سرکار نے میڈیکل آکسیجن کی مانگ بڑھنے کے تناظر میں اس کی دستیابی بڑھانے، تقسیم کاری کو مربوط کرنے اور آکسیجن سٹوریج کے بنیادی دھانچے کو مستحقم بنانے کی خاطر کئی اہم اخدامات کیے ہیں مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے صحیح وقت پر نگرانی کے لیے آکسیجن ڈیجیڈل ٹریکنگ نظام قائم کیا گیا ہے آکسیجن رکھنے کے بندوبست کو بہتر بنانے کے لیے اسپتالوں میں کرائیوجینر کے ٹینکرز کی تعداد اور گنجائش بھی بڑھائی جا رہی ہے اور میڈیکل آکسیجن سلنڈر سے خریدے جا رہے ہیں اہم سامان کی تیزی کے ساتھ خرید کے لیے مالی ضابطوں میں بھی نرمی کی گئی ہے پچاس ہزار میٹریکٹن آکسیجن دیگر ملکوں سے مگائی جا رہی ہے پی ایم کیرسو فنڈ کے تحت ایک لاکھ آکسیجن کنسنٹریٹرز کی خرید کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے سپرنا سیکیہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان مرکز نے ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کو توسیلی زومیب کی مزید پیتالیس ہدار شیشیاں الوٹ کی ہیں تاکہ بڑھتی بھی مانگ پوری کی جا سکے اس طرح کوویڈ مریضوں کے لیے توسیلی زومیب کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا اور عالمی وبا سے نمٹنے کی سرکاری کوششوں کو بھی تقویت حاصل ہوگی کیمیکلز اور کیمیاوی خاد مہکمے کے وزیر صدران گوڑا نے یہ اعلان کیا توسیلی زومیب بھارت میں تیار نہیں کیا جاتا اسے سوڈزلینڈ کی ایک دوہ ساز کمپنی سے حاصل کیا جا رہا ہے اس کی پیتالیس ہزار شیشیاں کل بھارت پہنچی ہیں اور انہیں ریاستوں اور مرکز کی زیر انتظام علاقوں کو دستیاب کرا دیا گیا ہے جیلیٹ سائنسز کی جانب سے ریمڈی سیویر کی اٹھکتر ہزار پانس سو پچانوے اور شیشیاں کل ممبئی پہنچی بھارت نے امریکہ کی بائیو فارماسیوٹیکل کمپنی کے اتیے کی ستائش کی ہے جیلیٹ سائنسز نے آٹھ مئی کو ریمڈی سیویر کی پچیس ہزار چھ سو شیشیاں بھیجی تھی مرکز کووڈ انیس سے نمٹنے کے لیے ریاستوں اور مرکز کی زیر انتظام علاقوں کو طبی سامان اور دوائیں جلد از جلد مختص کرنے اور پہنچانے کے کام میں لگاتار مصروف ہے یہ دوائیں اور طبی سامان مختلف ملکوں سے حاصل ہوا ہے تفصیل ہمارے نامانگار سے حکومت کو کووڈ انیس سے راحت کے لیے بین الاقوامی سطح پر اتیات اور طبی سامان فراہم ہو رہا ہے سامان بھیجنے کا یہ سلسلہ مختلف ملکوں کی طرف سے ملک میں کووڈ کیسز میں اضافے سے نمٹنے کی کوششوں میں مدد کے لیے مختلف ملکوں سے ستائیس اپریل سے جاری ہے حکومت تیزی سے کسٹم منظوری کے ذریعے اس عالمی مدد کو ملک میں بلا رکاوٹ اور تیزی سے لانے کو یقینی بنا رہی ہے سہت کی وزارت اس پورے عمل پر خاص نظر رکھے ہوئے ہیں بیرون ملک سے کووڈ راحت سامان حاصل کرنے اور مختصف کرنے میں تالمیل کے لیے وزارت میں ایک تالمیل سل تشکیل دیا گیا ہے آنند کمار کے ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے گے وزارت سہت نے کہا ہے کہ تیرہ ریاستوں میں ہر ایک میں کووڈ کے ایک لاکھ سے زیادہ زیر علاج مریض ہیں کلنے دلی میں میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے وزارت سہت کے افسران نے کہا کہ چھبیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کووڈ سے متاثر ہونے کی شرحہ پندرہ فیصد سے زیادہ ہے گوہ میں انفیکشن کی شرحہ سب سے زیادہ انچاس آشاریہ چھے فیصد ہے جبکہ مہراشت میں یہ بائیس آشاریہ پانچ فیصد ہے کووڈ سے متاثر ہونے کی قومی شرحہ تقریباً اکیس فیصد ہے ملک میں کووڈ انیس کے روزانہ نئے معاملات اور امبات میں فیلحال کمی کا روچان دیکھا جا رہا ہے بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کووڈ کے تین لاکھ انتیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں اٹھارہ اسٹیٹس اور یونینٹ ایریٹریز دیش میں ایسی ہیں جہاں پر یا تو ایک پلیٹوئنگ انٹرمز آف کیسیز بینگ ریپورٹیڈ یا ایک دکریز نوٹ کیا جا رہا ہے جس میں مکھیت ہے مہراشترا، اترپردیش، آندرپردیش، دہلی، راجستان، حریانہ، چھتیزگڑ، بیہار، گجرات اور ایسے ہی مدھے پردیش، اترکھن، جھارکھن جیسی اسٹیٹس ہیں جہاں پر کی ہم پاتے ہیں کہ یا تو کیسز کی گروت جو ہے وہ ہے اس میں تھوڑی کمی پائی گئی ہے یا اس میں ایک ریڈکشن نوٹ کیا گیا ہے بھارت میں اب تک کوویڈ انیس سے بچاؤ کے سترہ کروڑ اکی آون لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں وزارت صحت نے کہا ہے کہ کل تئیس لاکھ پچاسی ہزار سے زیادہ متعلقہ افراد کے کوویڈ سے بچاؤ کے ٹی کے لگائے گئے وزارت نے کہا ہے کہ اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے چار لاکھ چوہتہ ہزار سے زیادہ متعلقہ افراد کے کل پہلا ٹی کے لگائے گیا اور تیس ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مجموعی طور پر تیس لاکھ انتالیس ہزار ٹی کے لگائے گئے یہ خبرنامہ آکا شوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بیہار سرکار نے اٹھارہ سے چوالیس سال تک کی عمر کے لوگوں کے مفت ٹی کا لگانے کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے مختص کیے ہیں یہ فیصلہ وزیرالہ نتیش کمار کی صدارت میں ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا ریاستی سرکار نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کوویڈ صورتحال کے پیش نظر دہی علاقوں میں دو ہزار پانچ سو اسی ڈاکٹرز مقرر کیے جائیں اسی دوران پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ریاست میں دس ہزار نو سو بیس تازہ معاملات کی اطلاع ملی ہے اور کل تیرہ ہزار آٹھ سو باون افراد سے ہتیاب ہوئے ریاست میں کوویڈ کی وجہ سے بہتر افراد کی موت کی بھی اطلاع ہے مرکز کے زیر انتظام علاقے جمعور کشمیر میں لیفٹینن گورنر منوچ سنہ نے ان متاثرہ کنبوں کے لیے بہت سے اخدامات کا اعلان کیا ہے جنہوں نے کوویڈ انیس کی وجہ سے اپنے عزیز و قارب کو کھو دیا ہے لیفٹینن گورنر نے کہا کہ ان معمر شہریوں کو جنہوں نے اپنے کنبے کا ایسا کوئی فرد کھو دیا ہے جو آمدنی کا واحد وسیلہ تھا زندگی بھر کے لیے خصوصی پینشن دی جائے گی اور جن بچوں کے سر سے اس وبا کے سبب ان کے والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے انہیں حکومت کی طرف سے خصوصی سکولرشپ دی جائے گی تفسیر سینگر کے ہمارے نامنگار سے لیفٹینن گورنر منوچ سنہ نے کہا کہ چونکہ عالمی وبایی بیماری نے ہزاروں مزدروں کو بے روزگار کر دیا ہے تو اس پہلوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے ان کی حکومت اگلے دو ماہ کے لیے تمام ریشتر اور تعمیراتی مزدروں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت دیگر حکمت عملیوں کو اپنا رہی ہے اور تمام متعلق افسران کو ہدایہ دی گئی ہے کہ وہ تمام راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے راشن کی فراہمی کو ترجیح بنیاد پر ایک کینی بنائے انہوں نے مزید کہا کہ معاشرین بہبود کی سکھیمیں جیسے کی بڑاپے کا پینشن، لالی بیٹی، پی ایم ایوائی، منرے گا اور دیگر فلاہی سکھیموں کی قسطیں فوری طور پر جاری کر دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں اولڈ ایج ہومز اور یتیم خانوں کو بھی راشن وغیرہ سمیت حکومت کی طرف سے ہر طرح کی مدد فرہم کر دی جائے گی خبرنامے کے لیے شیرنگر سے میں سنیل کول وائل لائف سے متعلق لداخ سٹیٹ بورڈ نے مرکز کے ذرانتظام علاقے میں محکمہ دفاع کے لیے گیارہ سڑکوں کی تجویزوں کو منظوری دے دی ہے لداخ کے لیفٹینن گورنر آر کے ماتھر نے بورڈ کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی ایک سو چون آشاریہ سفر آٹھ ہیکٹر کا علاقہ نئی سڑکوں کے دائرے میں آئے گا یہ تجویزیں منظوری کے لیے وائل لائف سے متعلق قومی بورڈ کو بھی دستیاب کرائی دیں مہراج سرکار نے عید الفطر کے تہوار کے لیے رہنمہ ہدایات جاری کی ہیں اس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ عید کی نماز اور دیگر رسومات اپنے گھر میں ہی ادا کریں اور مساجد میں اکھٹا نہ ہوں ریاست کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے گئے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو لوگ ڈاؤن کے ذابطوں پر عمل کرتے ہوئے مقررہ اوقات میں ہی خریداری کرنی چاہیے جیسا کہ مقامی ظلح حکام نے صلاح دی ہے ریاستی انتظامیہ نے کہا ہے کہ عید کے موقع پر کسی طرح کے جلوس وغیرہ کی بھی تجازت نہیں ہوگی امریکہ نے بہرہ سے پندرہ سال کی عمر کے لیے فائزر بائیو انٹیک کے کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے کو منظوری دے دی ہے جو بچوں کے لیے پہلا ٹیکہ ہوگا خوراک اور عدویات کے بنوبر سے متعلق امریکی محکمہ ایف ڈی اے نے فائزر کے ٹیکے کو ہنگامی صورتحال میں استعمال کرنے کی توصیح کی ہے اور اس میں بہرہ سے پندرہ سال کے بچوں کو شامل کیا جا سکتا ہے بہرہ سے پندرہ برس کے بچوں کے لیے ٹیکے کی دو ڈوزز کے استعمال کے لیے ٹیکہ کاری سے متعلق وفاقی مشاورتی کمیٹی کی صفارشات کے بعد ٹیکہ کاری کا عمل جل سے جلد کل شروع ہو سکتا ہے وزیراعظم درندر موضی برطانیہ کے کونوال میں ہونے والی جی ساتھ سربرہ کونفرنس میں بزات خود شرکت نہیں کریں گے میڈیا کے سوالوں کو جواب دیتے ہوئے بزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ کوویٹ کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اقواہ متحدہ نے کہا ہے کہ اگلے سال بھارت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی دنیا کی بڑی معیشت ہوگا عالمی اقتصادی صورتحال اور امکانات کے ششماہی جائزے میں اقواہ متحدہ نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ سال دوہزار بائیس میں بھارتی معیشت کی شہر ترقی دس آشاریہ ایک فیصد رہے گی جبکہ چین کی شہر ترقی پانچ آشاریہ آٹھ فیصد رہنے کا اندازہ لگائے گیا ہے جو دوہزار اکیس میں آٹھ آشاریہ دو فیصد کی شہر ترقی سے کم ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار اکیس میں بھارت کی شہر ترقی ساڑھ سات فیصد رہے گی تلنگانہ میں آج صبح دس بجے سے دس دن کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن نافذ ہو جائے گا یہ اگلے روز صبح چھے بجے تک بیس گھنٹے کے لیے نافذ رہے گا صبح چھے بجے سے دس بجے تک سبھی سرگرمیوں کے لیے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی سرکاری ٹرانسپورٹ جیسے آر ٹی سی بسیں اور میٹرو صبح چھے بجے سے دس بجے کے درمیان چلیں گی البتہ قومی شارہوں پر عام و ظرف معمول کے مطابق رہے گی اور پیٹول پمپ کھلے رہیں گے یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ شکریہ جمن دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیچتر اخبارات نے کرونا سے متعلق کافی زیادہ خبریں شائع کی ہیں روزنامہ پرطاب کی شہ سرخی ہے دلی والوں کے لیے اچھے خبر کرونا کا تیزی سے گھٹا انفیکشن گراف روزنامہ راشتہ سہرہ کے مطابق تمیل نادو میں لوگ ڈاؤن ایک سو چھبیس پروازے منسوخ جبکہ اخبار مشرق کی ایک اہم خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا کہ آکسیجن کے استعمال کے صحیح انتظام کی ضرورت ہندوستان ایکسپریس نے خبر خاص طور پر شائع کی ہے کہ انتناگ میں تصادم لشکر تیبر سے وابستہ تین مقامی ملٹنٹ ہلا روزنامہ انقلاب اور راشتہ سہرہ میں یہ ایک خبر مشترک ہے کہ امریکہ کا طالبان اور افغان حکومت سے مشترکہ طور پر دائش کا مقابلہ کرنے پر زور جبکہ انقلاب نے خلیج فارس میں ایران کے بحری جہاز پر اور امریکہ کی انتباہی فائرنگ کو اپنی خبر کا موضوع بنایا ہے راشتہ سہرہ نے یہ خبر نمائی طور پر شائع کی ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر کل اور باخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر کابینہ سیکٹریٹری نے ملک میں کووڈ انیس صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ ٹیکہ کاری میں ان افراد کو ترجی بھی جانی چاہیے جن کو دوسرا ٹیکہ لگائے جانا ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک میں نئے کرونا معاملات میں کمی کا رچان دیکھنے میں آ رہا ہے بیہار سرکار نے اٹھارہ سے چوالیس سال تک کی عمر کے افراد کو مفت ٹیکہ لگانے کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے مختص کیے ہیں امریکہ نے بارہ سے پندرہ سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے کرونا ٹیکہ لگائے جانے کی منظوری دے دی ہے وائل لائف سے متعلق لطاق سٹیٹ بورڈ نے مرکز کے ذرانتظام علاقے میں محکمہ دفاع کے لیے گیارہ سرکوں کی منظوری دے دی ہے اور اقواہ مقتحدہ نے کہا ہے کہ اگلے سال بھارت سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی دنیا کی بڑی معیشت ہوگا اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا